اسلام علیکم آج اس ویڈیو میں ہم اپٹیکل فائبر کے روٹس کو سروے کریں گے اس کی ایکسیویشنز اور اپٹیکل فائبر کو لیاؤٹ کیسے کرتے ہیں پہلے پارٹ میں ہم نے اپٹیکل فائبر کو دیکھا اپٹیکل فائبر کیا ہے اس کے پرنسپل کو دیکھا ٹائپس اس کا استعمال ہم نے کہاں کہاں پہ ہوتا ہے وہ دیکھا اس کے بعد اس کے بینیفیٹس اور ڈیس اڈوانٹیجیز کلرز سکیم اور پریکوشنز فائبر کو مینز ہم نے فائبر کو مکمل دیکھ لیتا ہے فائبر ایچلی ہے کیا ابھی ہم اس ویڈیو میں ہم نے فائبر کو لیاؤٹ کرنا ہے مینز کہ ایک سیٹی سے دوسری سیٹی تک یا ایک ہی سیٹی کے اندر ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ تک ٹھیک ہے ہمارے پاس سب سے پہلا پوائنٹ ہے ہم جس کو ڈسکس کریں گے وہ ہے ہمارا سرونگ سلیکٹ روٹ آف او ایف سی آپٹیکل فائبر کیا بل مینز ٹھیک ہے دیکھیں سب سے پہلے جب بھی آپ نے ٹیلی کممینکیشن کے اندر دو سسٹموں کو آپس میں کروانا ہے مطلب دو لوکیشنز کو کممینکیشن آپس میں کرنا ہے تو آپ کیا کریں گے میڈیا استعمال کریں گے آبیس لی آپٹیکل فائبر ایک میڈیا ٹھیک ہے تو ابھی ہم نے اس کی اس کو آپ لیا اوٹ کریں گے مائکرو ویو ہے تو پھر بھی ٹھیک ہے اس کا بھی روٹ سروے ہوتا ہے آپٹیکل فائبر ہے اس کا تو ہوتا ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے فار اگزیمپل آپ نے یہ اے میں نے کچھ یہ ڈائیگرام بنائی ہے اے اور بی یہ دو پوائنٹ ہیں آپ سمجھ لیں ایک سٹی ہے یہ دوسری سٹی ہے ٹھیک ہے اس میں ہم نے اوپٹیکل فائبر کو لیا اوٹ کرنا ہے مطلب آپ چاہتے ہیں کہ جہاں پہ آپ کا سسٹم لگا ہوگا ہے آپ ایک لنک دوسری سٹی کو یا دوسرے مطلب کوئی بھی جگہ آپ دینا چاہتے ہیں تو آپ سب سے پہلے روٹ سروے کریں گے تو آپ نکلے آپ نے روٹ سروے کیا روٹ سروے کرنے کے دوران آپ اپنے زیرو پوائنٹ سے نکلے اپنے انڈ پوائنٹ تک اس کو دیکھنا ہے آپ نے دیکھ لیا کہ جی کتنا ڈسٹنس ہے اچھا غور کرنی ہے میں سٹارٹنگ میں آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ غور کرنی ہے آپ نے سروے کرنے کے دوران ہمیشہ وہ روٹ سلیکٹ کرنا ہے جس میں آپ کو آسانی ہو مینز کے جس میں آپ کا ایکسیویشن میں ڈگنگ میں آسانی ہو وہ ہم چل کے دیکھیں گے کون کون سے مسئلے مسائل آتے ہیں اس میں ٹھیک ہے تو ان کو کیسے ہم نے ٹیکل کرنا ہے یہ کوشش کرنی ہے کہ روٹ ایزی ہو ٹھیک ہو گیا آپ نے سلیکٹ کر لیا کہ یہ ہمارا روٹ ہے ٹھیک ہے اس روٹ میں سو کلومیٹر ہے اگر آپ کا روٹ سٹریٹ ہے فارزمپل براؤنے شہر شہر کے باہر باہر ہے ٹھیک ہے آپ نے سروے کیا دیکھا کچھ بھی نہیں ہے اس کے درمیان جہاں پہ آپ نے لائن مارک کی تھی ٹھیک ہے تو سٹریٹ ہے اس میں یہ ہمارا سٹریٹ روٹ آگے باہر باہر سے ہر دو کلومیٹر کے بعد یا چار کلومیٹر کے بعد وہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی آپٹیکل فائبر ڈرام کے اوپر وہ کتنے کلومیٹر کا آپ نے لگانا ہے یا اپنے پچیز کرنا ہے اگر دو کلومیٹر کے ہے تو ہر دو کلومیٹر کے بعد اس میں مین ہول ہوگا ٹھیک ہے ہم انڈرگراؤنڈ فائبر کی بات کر رہے ہیں روٹ بچھانے کی کیونکہ آج کے دور میں زیادہ تر زیادہ کاؤسٹ لگا کے فائبر کو ایک ہی دفعہ سکیور کر لیا جاتا ہے ٹھیک ہے دو روٹس ہوتی ہیں اس کے ایک ہوتا ہے انڈرگراؤنڈ اور دوسرا ہوتا ہے آور ہیڈ یہ لو کاؤسٹ ہے اور یہ آئی کاؤسٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے تو ہم بات کر رہے ہیں انڈرگراؤنڈ کی ٹھیک ہے تو آج کل چل بھی انڈرگراؤنڈ رہی ہے تاکہ ایک دفعہ میڈیا کو مطلب سیو کر کے اس پہ ٹریک چلائی جائے تو آپ نے دیکھا جی ہر دو کلومیٹر کے بعد آپ نے یا آپ کا سٹارٹ پوائنٹ ہے یا آپ کا انڈ پوائنٹ ہے سو کلومیٹر کا آپ نے روڈ سیلیکٹ کر لیا اچھا جب بھی آپ نے روڈ سروے کرنے کے بعد آپ نے کچھ جو اتھارٹیز ہوتی ہیں مطلقہ جگہ کے مطلقہ آپ انہیں ان سے اپروول لینا ہوتا ہے مینز کی جیسے ٹان پلاننگ اتھارٹی ہے ڈویلپنٹ سکیم ایجنسی اور اس کے بعد گیس اتھارٹی پبلک ہیلتھ واپٹا کی اتھارٹی اور بل دیا ان سے اپنے اپروول لینی ہے کہ ہم نے ہمارا یہ پلان ہے ہمارا یہ میپ ہے ہم نے اس کے مطابق ہم نے اپنی فائبر آپٹی کو لیاوٹ کرنے اور ڈیگنگ کرنی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اگر آپ کا سٹریٹ ہے تو آپ اس میں ہر دو کلومیٹر کے بعد یا چار کلومیٹر کے بعد یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے ٹرم کے اوپر آپ نے اس کو ڈیگنگ کرنی ہے مین ہول بنانا ہے ٹھیک ہے مین ہول اگر آپ کی نارمل لینڈ ہے تو اس میں آپ وان پوائنٹ فیپٹی میٹر کے ڈیگنگ کریں گے جو مین ہول ہوگا سکس پائر فور کا ہوگا ٹھیک ہے جس کے اندر آپ کا مین ہول جوائنٹ ہوگی مین ہول کو کس لیے بناتے ہیں دیکھیں فائبر مکمل سو کلومیٹر کی تو ہوگی نہیں ٹھیک ہے دو کلومیٹر کا ڈرم ہوگا پھر دو کلومیٹر کے پچاس ڈرم سو کلومیٹر ہوگیا پھر جہاں پہ دو کلومیٹر اینڈ ہوگا وہاں پہ دو کلومیٹر آگے سٹارٹ ہوگا ٹھیک ہے ان کو جوائنٹ کرنے کے لیے ان کو ہمیں مین ہول بنانا پڑے گا جہاں پہ ہم ایزیلی اس کا لیڈ اٹھا کے اندر جا کے اس کو مینز کے جوائنٹ کر سکیں کٹ باکس جہاں پہ آتی ہے ہماری مین ہول اس لیے ہوتا ہے ٹھیک ہے تو وہ آپ نے بچھا دیا آپ نے اتھارٹی سے بھی اپروول لے لی ابھی آپ نے سارا کچھ فائنل کر لیا دیکھا جی روٹ ہمارا کلیر ہے ہم نے سروے کر لیا فلانی فلانی روٹ سے مطلب سٹارٹ پوائنٹ سے انڈ پوائنٹ تک ہماری ایسے ایسے دریدر سے ایسے مطلب یہ ہوتی ہو افابر ہماری انڈ پوائنٹ تک مہن جائے گی ٹھیک ہے اب آپ نے یہ روٹ سیلیکٹ کر لیا اگر سٹریٹ سٹریٹ تو سیدھا مسئلی مسائل ہمیں سی ٹی کے اندر ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے ایکسیویشن کے لیے کام سٹارٹ کر دیا ایدر سے ٹھیک ہے اب بھی ہم دوسرے پوائنٹ کو دیکھتے ہیں گائیڈنیس آف ایکسیویشن ایکسیویشن کے لیے ہمیں ایکسیویٹر کی ضرورت ہوگی اور اس کے بعد دیلیبر کی ضرورت ہوگی آپ نے سٹارٹ کیا آپ نے تھوڑا سا دس کلو میٹر یہ میں نے ایکسیمپل کے طور پر یہ منشن کی ہوئی ہے کہ آپ دس کلو میٹر کے بعد چلے وہاں پر پائپ لائنز آگئی مطلب گیس کی پائپ لائن ہو گئی اس کے بعد وارٹر لائن ہو گئی اس کے بعد وابٹہ لائن ہو گئی یہ جا رہی ہیں ٹھیک ہے آپ نے بڑے احتیاط کے ساتھ ادھر سے آپ نے جو کرنا ہے وہ فارجمپل یہ گیس لائنز جا رہی ہیں اوکے تو یہ ہماری پائپ لائن آگئی یا گیس لائن ہے یہ دونوں آپس میں جا رہی ہیں دس کلو میٹر کے بعد آپ نے کیا کرنا بڑے احتیاط کے ساتھ وہاں سے 0.5 میٹر کا ڈسٹنس رکھنا ہے ڈسٹنس رکھ کے بڑے احتیاط کے ساتھ کوشش کرنا ہے کہ آپ نے روٹ کے درمیان کسی بھی چیز کو جو بھی لگی ہوئی ہے یا انسٹال ہوئی ہوئی آپ نے اس کو نہیں چھیڑنا اس کو نقصان نہیں بچانا اور اس لی سروے کرنے کا مقصد یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ اپنے روٹ میں چیک کریں کہ کوئی گیس لائن پائپ تو نہیں گزر رہی اس میں ٹھیک ہے یا جو زہریلے ٹینک سٹی کے اندر بنایا جاتے ہیں وہ تو نہیں گزر رہے کوئی گیس لائن پائپ لائن وہاں پتا ان چیزوں کو چیک کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ سروے کا مقصد ہوتا ہے تو آپ نے اتنا ڈسٹنس رکھ لیا ہم نے اس پرابلم کو سالو کر لیا کہ جی پائپ لائن آ جاتی ہے درمیان میں تو آپ نے کیسے انڈل کرنی ہے ٹھیک ہے اس کے آپ نے جس روٹ پہ جس رائٹ پہ آپ جا رہے ہیں جس پات پہ لیفٹ یا رائٹ اس سے آپ نے پوائنٹ تھری مضلہ تھرٹی میٹر کا اپنے ڈسٹنس رہ کے آپ کو اپنے ایکسیویشن بڑے احتیاط کے ساتھ ادھر کرنی ہے تاکہ دوسرے پائپ اس میں ڈائمیج نہ ہو اچھا آپ آگے چلتے جا رہے ہیں ٹھیک ہو گیا نیکسٹ آپ نے آگے تھوڑا سا آگے گئے فارغزیمپل چالیس کلومیٹر کے بعد سو کلومیٹر کا ہمارا روٹ ہے آگے ہائیوے آگیا یا موٹر وے آگیا ٹھیک ہے یہ ہمارا موٹر وے کراس ہو رہا ہے یہ والا ٹھیک ہے یہاں پہ کوشش کریں آپ سب سے پہلے کہ آپ جس ساتھ سے جا رہے ہیں آپ نیچے اس میں بور کرنے ملی جو مشینز ہوتی ہیں ان کا استعمال سے بورنگ کریں نیچے نیچے سے اور نیچے سے اپنی پائپ لائن کے ذریعے اپٹیکل فائبر کو گزار لیں دوسرا طریقہ بھی ہو سکتا ہے آپ اس کو اوپر لیں اوپر لا کے آپ روڈ کو روڈ کٹنگ مشینز ہوتی ہے اپروال تو آپ نے آرہے ڈیلے لیا اس میں کر لیں اس میں یہ ہوگا کہ اس میں آپ روڈ کٹنگ کر کے آپ اپٹیکل فائبر بچھا بھی لیں گے انفارچنیٹلی آنے والے وقت میں وہاں پہ کچھ پریشرز آ جاتے ہیں یا کوئی فالٹ آ جاتا ہے تو اس کو ریزولف کرنا طورہ مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ مین ہائی وے پھر بند کرنا اس پہ ورک کرنا ٹھیک ہے تو پھر کافی مسئلہ مسائل آ سکتے ہیں کوشش کریں کہ آپ یا تو ایسا کریں کہ روڈ سروے کے درمیان آپ کسی پل کا جو پل ہوتے ہیں پیچھے سے ہم پی وی سی پائپ کو گزار کے وہاں سے ایزی لی ہم اپنے اس کو ہینڈل کر سکتے ہیں اپنے ایک پوائنٹ یہ بھی دیکھنا ہے ٹھیک ہے نیکسٹ آپ نے کیا کرنا ہے نیکسٹ آپ آگے چلے گئے فردہ تو آپ کی ریلوے لائن آ گئی ٹھیک ہے تو ریلوے لائن آ گئی ہے ابھی اس کو بھی کروس کرنا اس لئے اس کا بھی وہی میتھڈ ہے کہ آپ بورنگ مشین کے ذریعے اس میں سے جو ریلوے لائن گزر رہی ہے یہ ہماری ٹھیک ہے اس کو آپ نیچے سے کروس کریں اگر اچھا ہے اگر یہ پل ہے ہمارا آپ پل کا پل کو دیکھ لیں کہ آپ اپنے روٹ کو ادھر سے ایزی لی شارٹلی بنا لیں ٹھیک ہے تو پل کے ذریعے وہی رائٹ آو وے سے آپ پی وی سی پائپ کو لیفٹ یا رائٹ آپ گزار سکتے ہیں کلیر ہو گیا نیکسٹ آپ آگے چلیں آگے چل کے آپ نے دیکھا جی مونٹین آگیا ٹھیک ہے پہاڑ آگیا ٹھیک ہے تو اس میں آپ نے کوشش کرنی ہے کہ پہاڑ کے ساتھ جو پہاڑ ہوتے ہیں فاری ایزیمپل یہ ہمارے پہاڑ پہاڑی سیلسلہ شروع ہو گیا یہ ہمارا روٹ جا رہا ہے آپ نے پہاڑ والی سائٹ پہ اس سائٹ پہ آپ نے ڈگنگ کرنی ٹھیک ہے کیونکہ اس سائٹ پہ سلائیڈ آنے کا خدشہ ہو سکتا ہے بارش پانی مسلم سائل آکے یہ حصہ مطلب ڈینجرس ہے آپ نے پہاڑ والی سائٹ پہ اپنا چوس کرنا کلیر ہو گیا تو یہ کچھ تھے ہمارے پاس اس کے ایکسیویشن کے درمیان جو مسلم سائل آتے ہیں ان کو کیسے ہم نے ٹھیکل کرنا کوشش کی ہے کہ شوٹلی تھوڑے ٹائم میں میں نے زیادہ سمجھانے کی کیونکہ پہلی ویڈیو بھی ہمارے کافی لمبی ہو گئی تھی آپٹیکل فائبر کی تو اس میں ہم نے یہ دیکھ لیا ابھی ہمارا ہم نے روٹ سروے کر لیا اس میں ڈگنگ کر لیا اور ہر دو کلومیٹر کے بعد آپ نے ایک مین ہول بنا دیا ٹھیک ہے یہ ہمارا روٹ مسال دے رہا ہوں سٹریٹ تو نہیں ہوتا اور کوشش جیسے میں نے پہلے بتایا کہ کوشش کی جاتی ہے کہ روٹ کو آسان بنایا جائے ایسی جگہ سیلیکٹ کی جائے جو نارمل لینڈ ہو ہرچ لائنڈ نہ ہو ٹھیک ہے روک لائنڈ نہ ہو تو تاکہ ڈگنگ کرنے میں آسانی ہو جائے اور ہماری کم سے کم فائبر استعمال ہو مینز کہ ایک آپ کہتے ہیں جی ہم نے ہمارا یہ سٹارٹ پوائنٹ یا اینڈ پوائنٹ ایک آپ نے روٹ سروے کیا اس کے مطابق آپ کا ڈیڑھ سو کلومیٹر بنا اور ایک آپ نے شارٹلی ایسا روٹ مطلب استعمال کیا جس میں آپ کا سو کلومیٹر بنا ہے ٹھیک ہے کوشش کریں کہ جو شارٹلی جس میں آپٹیکل فائبر کا بھی استعمال کم ہو ہمیں مسلم سہل بھی کم ہو ایسی چیزوں کو مطلب فالو کریں یہ ہم نے فاری زیمپل ابھی ہم نے روٹ کلیر کر لیا ایکسیویشن بھی ہو گئی اور ہم نے ہر دو کلومیٹر کے بعد آپ نے مین ہول بنا دیا ٹھیک ہے مثال دے رہا ہوں ٹھیک ہے ابھی ہم نے کیا کرنا ہے آپٹیکل فائبر کو لے آؤٹ کرنا ہے اس کے لیے ہمیں ریت کی ضرورت ہے انٹوں کی بلوک کی ضرورت ہے ٹھیک ہے ابھی ہم نے وینچ مشین جو اس کے لیے سپیشل مشین ہوتی ہیں جو پی وی سی پائپ اور پی وی سی پائپ کی بھی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ ہم ڈکٹ ڈکٹ کے اندر آپٹیکل فائبر کو لے کے جائیں گے ڈریکٹلی بھی بچھاتے ہیں لیکن کوشش کریں اگر سارا کچھ آپ اتنا کر رہے ہیں تو آپ ڈکٹ میں اس کو آپٹیکل فائبر کو لے کے جائیں یہ زیادہ دیر تک چلتی ہے آپ نے کیا گیا اس میں ہم نے سب سے پہلے جو ہم نے نالی بنائی تھی نالی بنائی ہے اس میں ہم نے دس سینٹی میٹر ہم نے نیچے ریت ڈالی ہیں سب سے پہلے ٹھیک ہے ریت ڈال کے اس کے بعد آپ نے آپٹیکل فائبر کو پی وی سی پائپ میں گزار کے آپ نے دو کلومیٹر تک ریت بچھا دی یا آپ نے پورا کرنا کوشش کی جاتی ہے کہ ساتھ ساتھ ہول ٹو ہول ہم کلیئر کرتے جائیں ٹھیک ہے دس کلومیٹر کے بعد آپ نے کیا کیا اس کے اوپر آپٹیکل فائبر بچھا دی ٹھیک ہے پی وی سی پائپ کے اندر پھر آپ نے کیا کرنا ہے پھر دس سینٹی میٹر آپ نے ریت ڈال دینی ہے ٹھیک ہے ریت ڈالنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس کے اوپر انٹ یا بلوک کا استعمال کرنا ہے ٹھیک ہے انٹ یا بلوک وہ استعمال کر لیا اس کے بعد ہم کیا کریں گے اسی نالی کے اندر تیس سینٹی میٹر ہم اس میں صاف مٹی جس میں کنکریٹ نہ ہو وہ ڈالیں گے یہ ڈال کے ہم ایک وارننگ ٹیپ کا استعمال کریں گے ٹھیک ہے پلاسٹک کی ہوتی ہے جس کے اوپر وارننگ مینشن ہوتی ہے وہ اس کے اوپر نالی کے اوپر ہم ہول ٹو ہول لگاتے جائیں گے یہاں تک ہمارا پروسس کلیر ہو گیا اس کے بعد ہم کیا کریں گے کہ اس کے اوپر ہم پھر جو دوسرا مٹی وغیرہ ریت وغیرہ ہوگی اس کو مکمل ہم زمینی لیول پہ کر دیں گے یہ ہمارا ایک مین ہول تک ہو گیا ٹھیک ہے ہم نے دو کلیومیٹر کلیر کر لے ادھر ہم نے فائبر چھوڑ دی اور کچھ پچاس میٹر تک ہم نے فائبر مین ہول میں ڈراب کر کے نیکسٹ ہول سے ادھر تک ہم نے ابھی سیم وہی پروسس جو میں نے پہلے ہول میں کیا تھا دس سینٹی میٹر ریت پھر فائبر پی وی سی پائپ کے اندر پھر دس میٹر ریت 30 سینٹی میٹر مٹی پھر وارنگ ٹیپ اس طرح کر کے آپ نے اپنے روٹ کو اینڈ تک لے جانا ٹھیک ہے ابھی ہمارا روٹ کمپلیٹ اپنا لے اوٹ ہو گیا ٹھیک ہے تو ابھی کیا ہو گیا کہ مین ہول روٹ تو کلیر ہو گیا لیکن مین ہول میں جوائنٹنگ رہ گئی ذہری بات ہے مین ہول میں جو ہے اس میں ہم نے بھی اس کو اس کے ساتھ رو کرنا ہے اس کو اس کے ساتھ رو کر کے ہم نے سو کلومیٹر تک اینڈ پوائنٹ تک جانا ہے تو ایک اور بات کہ اگر پاور لائنز آ جاتی ہیں درمیان میں ٹھیک ہے اس میں آپ نے کیا کرنا ہے اگر پاور لائن آپ کی روٹ کے پاس ادھر سے گزر رہی ہے تو آپ نے اس کا جو ڈسٹنس ہے آپ نے 15 میٹر تک اس کو پاور کیبل سے دور رکھنا ہے ٹھیک ہے اس کا مطلب ادھر سے ڈسٹنس 0.50 میٹر تک ہوگا ٹھیک ہے اگر آپ ڈائریکٹ استعمال کر رہے ہیں فائبر کو ڈائریکٹ میں اس کے پی وی سی پائپ نہیں ہے سیم وہی طریقہ کر گیا آپ نے ڈائریکٹ اس کو لے اٹھر دیا اگر آپ کی ڈیکٹ کے اندر ہے تو پاور لائنز ساتھ گزر رہی ہیں تو آپ اس میں ڈسٹنس رکھیں گے 15 میٹر کا 50 میٹر کا سوری ٹھیک ہے تو اگر کسی جگہ پہ کراسنگ کرنی ہے آپ نے پاور لائن ہے آپ نے کراس کرنا ہے ادھر سے تو آپ خیال کریں کہ اس کا ڈسٹنس آپ 30 میٹر تک پوائنٹ 30 میٹر تک اس کا ڈسٹنس رکھیں ٹھیک ہے اس میں ہم نے ابھی فائبر لیوٹ کر دی نیکسٹ ویڈیو میں ہم ابھی اس کی جوائنٹنگ کریں گے ان باکس کی ٹھیک ہے تو اس سے اس سے پہلے پھر ہم آپٹیکل فائبر کی جو ٹولز ہیں ان کا یوز اور استعمال بھی نیکسٹ ویڈیو میں دیکھیں گے میک شور یو لائک اس ویڈیو ٹینکس پار واشنگ